بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیک ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میز بان میسیز عباس ناظرین جمادیستانی کا مہینہ ولادت و شہادت جناب سیدہ کے حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے ہمارا آج کا پروگرام تین جمادیستانی یعنی شہادت جناب سیدہ کے سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے نیک ٹی وی کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ اس ازاداری چینل پر پہلے بھی گاہ با گاہ بسلسلہ ولادت و شہادت آئیم آئی تاہرین مختلف پروگرام نشر کیے جا چکے ہیں اور آج بھی اسی پروگرام میں ہم سیرت و حیات تیبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ خاص طور پر بی بی کی شہادت کو بیان کریں گے اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگوں ہیں محترمہ گلشن زہرہ رزوی صاحبہ اور سوس خان سوبیا جعفری صاحبہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں آپ کے فیڈبیکس کا انتظار رہے گا جو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں facebook.com slash neck tv official پر اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی گلشن صاحبہ سب سے پہلے تو آپ جانتی ہیں کہ یہ جماعتی استانی کا مہینہ ہے اور بی بی پاک کی ولادت اور شہادت دونوں ہی اس مہینے میں ظہور پذیر ہوئیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ آج تو کیونکہ تین جماعتی استانی ہیں اور ہمیں شہادت میں کے سلسلے بی بی کی گفتگو کرنی ہیں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بی بی کا مقام کیا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شب شہادت جنب سیدہ تہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آج کی شب شب روزق قیامت سے کم نہیں ہے تمام مسلمان نے عالم کیلئے اور خصوصی طور پر اہلِ بیت کی چاہنے والوں کیلئے اور چکہ ہمارے لئے مختوم آدم نمونہ عمل ہیں بہترین اس حوالے سے بھی کہ آپ دخترِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس حوالے سے بھی کہ کائنات میں آگر کوئی عورت خواتین کے لئے بامل نمونہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف آپ ہی کی ساتھ ہیں اور خصوصی طور پر اگر کائنات میں بیٹیوں کا مقام اور عظمت کوئی جاننا چاہے تو جناب سیدہ تہرہ صلوات اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کائنات کی ہر بیٹی کو وہ عظمت وہ مقام وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج دنیا کی ہر بیٹی باپ اور بیٹی کے رشتے پر فخت کریں اور دوسری بات یہ کہ کائنات میں واحد جناب سیدہ تہرہ صلوات اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا کی واحد بیٹی ہے کہ جس کو باپ نے اس طرح سے عزت و احترام بخشا کہ دنیا میں کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو عزت و احترام باپ نے اس طرح سے بخشی ہو یعنی اگر ہم تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ اس چیز کو جان کر بہت حیران ہوں گے کہ یہ کائنات کی وہ واحد بیٹی ہے کہ جس کی تازیم خود باپ نے کی اور آپ دیکھئے کہ اگر بحیثیت بیٹی کی ہوتی تو آج دنیا کے ہر باپ کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کا احترام کرے تازیم کرے اور یہی بات جناب ام المومنین بی بی آئیشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت پوچھی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے اور دنیا کی ہر بیٹی اپنے باپ کا احترام کرتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سیدہ آپ کا احترام کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ تاہرہ ترشیبت آتی ہیں تو آپ بزاتے خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو جناب سیدہ جناب سرکار ختمی مرتبت نے اشاق فرمایا ہے کہ آئیشہ میں فاطمہ کا احترام تعظیم اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میری بیٹی ہے بلکہ میں احترام اور رزت صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کا قلب ہے اور یہ جملہ فرمانا کہ الفاطمہ تو قلبی بزاتے خود دلیل ہے اس بات کی کہ اگر قلب رسول مرکز وحی الہی ہے تو پروردگار عالم اپنے رسول متاہر کی زبان متاہر سے تمام مسلمان نان عالم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ فاطمہ صرف ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ وجود فاطمہ مجسم قرآن ہے اور چونکہ مجسم قرآن ہے لہٰذا قرآن کی ہمیشہ تعظیم کی جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہم نے یہ چیز ہمیشہ نوٹس کی ہے کہ جس قرآن کو ہم کیا مرتبہ کیا عظمت دیتے ہیں تو جب ظاہری صفحات پر لکھے ہو قرآن کی اس قدر عزت تقدر سے احترام ہے تو پھر آپ سوچئے کہ جو خود وجود قرآن ہو مجسم قرآن ہو ان کی عزت ان کا احترام کیا مہنے ہو اور دوسری بات یہ کہ اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ نبی پاک کی حیاتے تو یہ بہمیں جنب سیدہ طاہرہ کی عظمت و شان کس طرح سے دنیا کو بتائی گئی ہے تو فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ واحد وہ بیٹی ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا بلکل تو آیت تطہیر کے نزول کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے احل ویعت ہیں کہ جن کی طہارت کے اعلان قرآن پاک میں آیت تطہیر کی صورت نے کیا جا رہا ہے جن کی طہارت کی قسمیں کھائے جا رہی ہیں جس وقت سرکار علیہ السالت محب سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے حکمِ الٰہی سے کہ کون ہیں جو رسول کے قرآبت داروں میں ہیں کون ہیں جو رسول کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں بعد نماز حکمِ الٰہی سے تاواریخ شاہد ہیں کہ کئی مہینے جا کر در سیدہ پر سلام از گئے اور جب کائنات کا رسول جنابِ سیدہ کے وہ در پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر مقام اور انزبت دنیا میں کسی بیٹی کو بلکل جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فیل جو ہے وہ حکمِ الٰہی کے بغیر نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے خود در فاطمہ پر سلام کر رہے ہیں اور اپنی مسند جو ہے وہ بی بی کے بیٹھنے کے لیے پیش کر رہے ہیں اس پر اپنی کملی بچھا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جنابِ سیدہ کی کا مقام بی بی کی عظمت اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے ذہن ہیں کہ مطلب ہمارے ذہنوں میں وہ وست نہیں ہیں وہ وست نہیں ہیں کہ ہم مقامِ زہرہ کو پہچان سکیں اور یہ پروگرام اسی لیے آج کیا گیا ہے کہ تاکہ حیاتِ طیبہ اور صیرتِ جنابِ سیدہ فاطمہ زہرہ کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ واضح الفاظ میں ہم پہنچا سکیں اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ رویہ تعظیم کا احترام کا صرف باپ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ بیٹی کی جانب سے بھی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ سرکارِ رسالت مواب وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں لیکن بیٹی رسول کی تعظیم نہیں کرتے ہیں تو یہ سوچ سرسر غلط ہے یہ نامم کنات میں سے ہے اگر رسول مجسمِ قرآن سمجھ کر عزت و تقریم دیتے ہیں تو رسول کی بیٹی کو یہ شعور ہے یہ الفان ہے کہ نبوت قسم آیار کا نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو رویہ رویہ ہے جو دونوں جانب سے نظر آتا ہے اور ہم ہمیشہ تاریخ میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے رسول تشریف لاتے ہیں اور بی بی جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی چادر تطہیر کو وہاں پر بچھانے کے بعد بابا کو تشریف فرما وہاں پر ہونے کے لئے کہتی بلکل اسی طرح سے جب بی بی تشریف لاتی تو بلکل یہی رویہ رسول فرماتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اگر رسالت یہ بتانا چاہی ہے کہ معرفت فاطمہ کیا ہے تو جناب سیدہ طاہرہ بھی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ حقیقتاً معرفت رسالت کس کو کہتا ہے اچھا میں جیسے بی بی پاک کے بہت سے القباط ہیں بہت سے لقب بی بی کو عطا کیے گئے ہیں رازیہ مرزیہ طاہرہ لیکن ایک لقب بی بی کا امہ ابیہ میں چاہتی ہوں کہ آپ امہ ابیہ کو ذرا بتائیے کہ امہ ابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب خود عطا کیا بی بی کو تو اس کے پیچھے جو محرکات تھے ان کو ذرا آپ بیان کیجئے دیکھیں اس حوالے سے فقط اتتا کہنا کافی ہے کہ اگر جناب شاہ نے جناب سیدہ طاہرہ کو ہم سویتن چاہے تو بی بی کی جہاں اور دوسری ایسی فضیلتیں ہیں جس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے یہ فضیلت جو رسول پاک نے آتا فرمائے کہ فاطمہ تو امہ ابیہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں ہے حالکہ آپ دیکھیں کہ اس فکرے کو اگر آپ غور فرمائیے تو اس فکرے میں بزاتے خود حضور پاک نے ایک مرکزیت جناب سیدہ طاہرہ کو آتا فرمائے ہیں آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ لفظ امہ ابیہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک لفظ ام ہے اور ایک لفظ ابیہ یہ لفظ ام بزاتے خود توجہ کا طالب ہے کیونکہ عربی زبان میں لفظ ام کے معنی ہے ماں اور اگر ماں کو آپ دیکھیں تو ماں اس وجود کو کہتے ہیں جو کسی کے بھی وجود میں آنے کا سبب بن جائے بے شک بے شک گویا کہ رسول صرف یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں ہے بلکہ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ رسالت کے وجود کا مر کی وجود کا مرگز ہے کہ ہونے کا ثبوت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہماری گرامر کے لحاظ سے کوئی ہمارا پوئنٹ آف یو ہے یا یہ ہماری ذاتی سوچ ہے اگر آپ قرآن اٹھا کر پڑھئے قرآن میں اللہ نے مکہ کو ام القرآن کہا بلکل قرآن مجید کو پروردگار آنم نے قرآن مجید میں ام القتاب کہا بلکل وہاں پر اگر آپ ام کے معنی لیتے ہیں کہ ام کے معنی ہے مرکز بلکل یعنی اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو تو قائنات کی کوئی کتاب نہ ہوتی بلکل اسی طرح سے اگر مکہ نہ ہوتا تو پھر قائنات کو کوئی شہر نہ ہوتی انہی معنوں میں اگر ام کو لیا جائے تو یہ کہنا بزات خود بجا ہوگا کہ جناب سیدہ طاہرہ کی معرفت رسول اسلام ان الفاظ میں کروا رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وجود رسالت یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جناب سیدہ سے ملاقات کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لے گئے تو جناب فضا نے کہا کہ یا رسول اللہ بی بی آرام فرما رہی ہیں تو کیا میں انہیں اٹھا دوں تو فیل فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں فضا آرام کرنے دو مجھے پتا ہے کہ ان کے شب و روز جو ہیں وہ کس طرح بسر ہوتے ہیں اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم مہوے انتظار ہیں جناب سیدہ کے اور بی بی جو ہیں وہ اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہیں اب جناب فضا جو ہیں وہ کبھی اندر کا چکر لگا رہی ہیں کبھی باہر آ رہی ہیں یعنی بے قراری کا یہ عالم ہے کہ نبی کو بھی سکون دینا چاہ رہی ہیں اور بی بی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہ رہی ہیں اتنے میں کیا ہے کہ بی 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 دار ہوتی ہیں اور جناب فضا کے چہرے کی طرف نظر کر کے کہتی ہیں کہ فضا خیر ہے کچھ بے قراری سے محسوس ہو رہی ہے تو کہا کہ یا جناب سیدہ آپ کے بابا آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں تو بی بی کا یہ سننا تھا کہ بی بی ایک دم بے قرار ہو کے اٹھیں ہیں اور چادر تتہیہ جو ہے وہ کچھ اس صورت بی بی کے سر پہ ہے کہ ایک پلو جو ہے وہ زمین پہ رگر کھاتا آ رہا ہے اور باہر بھاگ کے بابا کی جانب بڑی ہیں تو دیکھا ہے کہ عرب کی گرمی کس قدر زیادہ کہ چہرہ اقدس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پہ موتی پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی مانن چمک رہا ہے تو بی بی نے اپنی چادر کا وہی ہی پلو اٹھا کے اپنے بابا کا چہرہ جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیا اور اپنی آغوش میں باپ کو یوں بھر لیے کہ جیسے ایک ماں ایک بچے کو لے لیتی ہے تو تب ہی نبی کریم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرا خیال ایسے رکھتی ہو کہ جیسے ایک ماں ایک بچے کا خیال رکھتی ہے اور تم میرے لیے امہ ابیہا ہو یہ یعنی بی بی کی کوئی بھی جو مقام کوئی بھی حیثیت جو ہے ہم اس کو بیان کرنا ہمارے اس لیے بہت مشکل ہے لیکن ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ جو ہے اللہ سب کو بتایا جائے تاکہ مقصد حیات خاص طور پر آج کی عورت کا مقصد حیات اس پر واضح ہو جائے اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو دیکھئے حضور پاک کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو کردار جراب سیدہ داہرہ کا ہے وہ تو تمام لوگوں کے سامنے ہے لیکن بحیثیت عورت اگر آپ دیکھئے تو سارے جتے مولا کے چاہنے والے ہیں بی بی کے چاہنے والے ہیں وہ اس پاتھ کو مانیں گے کہ جناب سیدہ تاہرہ بسورت عورت کائنات کی وہ مکمل ترین خاتون ہیں کہ بقور ایک بار موجود زن سے ہے کائنات میں کائنات میں رہنے ہیں یہاں پر میں گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتی ہوں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کی شان میں حدیعہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی سلوات اللہم صلی اللہ محمد علی میری مخدوم سیدہ بی بی نے انوکہ مقام پایا ہے جھکئی دو جہانے کی عزم جب زہرہ کا نام آیا ہے تیرے گھر کی تاکیر اتنی ہے شاہ مرسل بھی آکے رک جائیں تیری دہلیز چیز ہے دو عالم میں سر پرشتوں کے جس پہ جھک جائیں تیرا بابا خدا کی جانب سے تجھ کو کرنے سلام آیا ہے میری میری مخدوم سیدہ بی بی نے انوکہ مقام پایا ہے اور ہوتی رسول کی بیٹی کیوں کیوں باہلا کے روز رہ جاتی کربلا میں جو آئی زینب تھی ساتھ زینب کے ہی چلی آتی دین اسلام کو بچانے میں شیر زہر آئی کام آیا ہے میری مخدوم سیدہ بی بی نے انوکہ مقام پایا ہے تیری ماد نساء کی ملکہ ہے تیرا بابا ہے شاہ ولیوں کا تیرا بازار چل لا ٹھیک نہیں راست دھونڈ لے تو گلیوں کا تیرا غازی وفا کا کعبہ ہے پھر تجھے کون شام لایا ہے میری مخدوم سیدہ بی بی نے انوکہ مقام پایا ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد جی ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں آپ بتائیے کہ بحثی تھی زوجہ بی بی کا کردار کچھ اس طرح واضح کریں کہ تاکہ آج کی بی بی جو گئے اسے پتہ لگے کہ اصل میں بی بی کا کردار کیا ہے جس طرح سے میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب سیدہ طاہرہ ایک ہاماگیر شخصیت کی مالک ہے اور آپ صرف ایک بیٹی کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر عورت کے لیے ہر رشتے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے جناب سیدہ طاہرہ بحثیت زوجہ کائنات کی بہترین زوجہ ہے ایسی زوجہ کہ دن کی زوجیت پر شہر بزات خود فخر محسوس ہے یعنی اگر ایک زوجہ کا کردار جناب سیدہ کی حیات میں ہم دیکھیں تو اتنا کامل و اکمل کہ اس چیز کو دیکھ کر تاریخ میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ جناب سیدہ طاہرہ نے اپنی پوری حیات نے کبھی جناب امام علی علیہ السلام کو کوئی زحمت نہیں دی اور ہر کارک ہے جو کہ آج کے دور میں ناممکن ہے یعنی آپ دیکھیں کہ آج کی عورت بہت ڈیمانڈنگ ہے ہمارے ہاں ہمیں ہر آسائش چاہیے ہمارے ہاں عورت کو کوئی کسی قسم کی کمی ہو جائے تو گھر کا محول کسنا ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بی بی کے حوالے سے دیکھیں تو بی بی نے صرف گھر کے کاموں میں نہیں بلکہ دن اسلام کی ترویج کی دی بی بی نے جناب امی علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی بی بی ان کے شانہ بشانہ مولا کے شہزادی نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال ہے کہ بچے بھی ڈسٹراب نہ ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے اطاعت کوئی فرق نہ آئے اور ساتھ ساتھ اطاعت خدا و رسول میں بہن ذرہ برابر کمی نہ ہو یہ دوان چیزیں منیج کرنا بلکہ اس لیے کہ ہماریا لیکن سیدہ نے کر کے دکھایا اور شہزادی نے یہ کر کے یہ سب کر کے دنیا والوں کو یہ دعوت فکر ہے کہ ایک عورت اگر گھر کو مکمل کرتی ہے تو وہ مکمل صرف اپنی ذات سے نہیں کرتی بلکہ ہر رشتے کے ساتھ کرتی چاہے وہ وہ اولاد کو بھی اس کو تربیت کرنا ہے بہترین طریقے سے کہ وہ دنیا کے لیے مثالی نمولہ بن سکے ماباب کے لیے باعث سے فخر آپ دیکھ لیجے کہ ایسی اولاد پرمان دی ہے چڑھائی ہے جناب سیدہ طاہرہ نے بے شاہ کہ آغوش عصمت میں پرورش پانے والے اماموں سے کم نہیں کہیں امام حسین علیہ السلام ہے تو کبھی جناب امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے اور آپ دیکھئے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک زوجہ کے ساتھ کی حیثیت سے شہر کا ساتھ کس طرح سے دیا تو اگر جناب علیہ السلام کو ایام جنگ میں شرکت کے لیے جانا پڑا ہے بیوی نے برابر سے ساتھ دیا یہاں پہ میں آپ کی گفتگرو کو تھوڑا سا کٹ کروں گی وہ اس لیے کہ میں چاہوں گی کہ جناب محترمہ صوبیہ صاحبہ جو ہیں وہ بارگاہ رسالت میں جناب سیدہ کی جہادت کے سلسلے میں سلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور دربار میں ظالم نے کی ایسی فزیرائی کس سرحہ سے تو بی بی پھر فلاچ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازیں ہیں تاریخی میں جو تھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کان دے ایک ایک فاطمہ زہرہ ہے ایک بان سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یونچور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مصطور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اللہ سلی اللہ محمد انوال محمد جزاک اللہ اپنی اٹھارہ سالہ مختصر حیات میں بی بی پاک نے جس طرح رشتوں کو نبھایا احکام الہیہ پر جس طرح عمل پیرا رہی جن پر عبادتوں کو بھی ناز ہے جو ملکہ شرم ہو ہے کہلائیں اپنے عمل کردار اور اخلاق کی وجہ سے سیدت ان سائل آلمین کہلائیں میں پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی بی بی کی شان کو کس طرح سے بیان کروں لیکن میں چاہتی ہوں کہ بی بی بار بار میں اس لیے یہی کہہ رہی ہوں کہ بی بی کا کردار بی بی کا اخلاق بی بی کی عبادت اور ریاست جو ہے آپ اس طرح سے بیان کیجئے اور ایسے جامعے اور الفاظ اس طرح کے ہوں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں بے شک اور جناب سیدہ تحرہ کی حوالے سے اگر کردار کے حوالے سے ہم بات کریں تو بی بی کا کردار اتنا جامعہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کوئی آپ کو آلہ تین لفظوں کی ضرورت نہیں ہے وہ کے دار بزات خود اتنا جامعہ ہے کہ عمل کرنے والوں کیلئے اس میں آپ کو بے تہا شاہ مواد بزات خود میں دے گا جس طرح سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے زوجیت کے حوالے سے تو جناب سیدہ تحرہ ایک ایسی زوجہ جس نے شہر کے شانہ بشانہ کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ تحرہ نے وہ حیات اپنے شوہر کے ساتھ گزاری کہ جناب امام علی علی صلی کو کبھی بھی شکایت نہیں اور آپ دیکھیں کہ میرے مولا کو یہ حسرت رہی بشک بشک مجھ سے کوئی خواہش کر کچھ مانگے آپ آج کے مرد کے گرشتہ پروردگار علم نے جس طرح سے بنایا ہے احساسات کو ایک دوسرے کے بنا کہیں سمجھتا ایک گاڑی کے دو بھئی بلکل بھئی آج گاڑی ڈگمگ آئی رہی بلکل فی زمانہ کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ ہم نے بی بی کے حکامات بھی نے ساری زندگی کبھی مولای کائنات سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا کبھی کوئی چیز نہیں مانگی زندگی میں کبھی کسی شائع کے لیے کوئی طلب ظاہر نہیں کیا اور آپ دیکھئے کہ جناب علی علی صلی وہ ہستی جن کے دست خدرت میں کیا نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ خیبر کی جنگ کے بعد جس طرح سے عمر مومن بیوی آئیشہ فرماتی ہے کہ دعائیں دیتے ہیں ابو طالب کے بیٹے کو جس کی بدولت ہاتھ پیٹ بھر کر خجورہ کھانا ہمیں نصر ہو تو سوچیں کہ جب سونے کی اینٹوں سے گلویوں میں محلوں میں جنب علی علی صلی کی کابش کے نتیجے میں بچے کھیل رہے اس کے حوالے سے تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جناب سیدر طاہرہ جو ہیں وہ منتظر بیٹی ہیں اور اس وقت شہزاد منتظر بیٹے ہیں جناب فضا کوئی آس ہے کہ میرے مولا جھوائیں گے تو آج ہمارے گھر میں بزاتے خود دیکھنے والا نظار ہوگا کہ جب دنیا میں مسلمانوں کو اس قدر عطا فرمایا تو اپنے حصے میں کتا آئے گا تو جس وقت جناب علیہ السلام خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدر طاہرہ نے کچھ نہیں کہا دیوی خاموش ہے جناب فضا نے یہ پوچھا کہ مولا کیا وہ جو آپ کے حصے کا مالی غنیمت ہے وہ پیچھے خچروں پر آرہے یا اونٹوں پر آرہے مولا نے فرمایا تبا میرے مولا نے سر کو جھکا کر فقط ایک فکرہ کہا فاطمہ اس سے میں بہت کچھ آیا تھا لیکن تمام کا تمام یہاں تک آتے آتے مستحقین نے تقسیم کرایا اور مجھے انتہائے افسوس ہے کہ آج بھی میرے بچے فاکست سوائیں جس دن مدینہ کی گلیوں میں تمام خواتین کے بچے مدینہ کے تمام گھروں میں چین سکون سے سو رہے تھے دنیا کی نعمتوں سے استفید ہو رہے تھے ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹی کے گھر میں اس دن لیکن زبان پر کبھی کل شکر خدا اور آپ دیکھئے کہ 18 سالہ اس مختصر حیات پہ بیوی نے زوریت کا ایسا مکمل لمونہ بیش کیا ہے کہ ہم وہ مقام دیکھتے ہیں کہ جہاں کے اوپر خود جناب امام علی یہ تمنا فرماتے ہیں اور یہ خواہش کا اظہار فرماتے کہ فاطمہ تم نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں اگر کوئی خواہش بتاؤ تو جناب سید طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کے گھر میں کسی شیئر کی کمی نہیں حالانکہ تاریخ بزار کے خود شاہد ہے کہ جناب سید طاہرہ نے جناب علی کے گھر میں شکم سیر بہت کم وقت گزارا ہے مسلسل پاقص لیکن جب یہ فکرہ فرمایا تو سرکار علی محبت ہے بلکل کہ تم حق زوجیت میں کامل و اقمل لیکن آج میرا دل چاہتا ہے یہ میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو آپ کسی خواہش کا اظہار کیجئے خدا کی قسم جس وقت جناب علی علی نے خود خواہش فرمائے اور اسرار فرمایا جناب سیدہ نے فقط اتنا فرمایا کہ علی اور تو کچھ نہیں چاہیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آنار کھاؤ یعنی جس بیوی نے دنیا کی وہ نعمتیں جو دنیا کے عام انسان جن سے مستفید ہوتے ہیں جو ہر وقت اویلے جس کے لیے کوئی تگو دعو نہیں کرنی پڑے جو آسانی سے سب خواہش کی جو میرے مولا کے لیے کسی طرح سے بھی مشکل نہیں تھی اور آج کی بیوی کے لیے خاص طور پر میں کہتی ہوں کہ جناب سیدہ کی جو ذابطہ حیات ہے نا وہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر ایک بیوی جو بچے رات کو سلانے میں اسے لیٹ ہو گئی ہے تو صبح اس کے لیے بڑا ڈیفکلٹ ہے کہ وہ اٹھے اور وہ شوہر کو ناشتہ بنائے اور وہ سوان اخرے دکھائے گی اس کے بعد اگر آپ کے ریلیٹیوز میں سے کسی نے کچھ اچھی پہناوا ہے تو گھر میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوگئے ایون دو کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا شوہر محنت کار رہے اسے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دبل محنت کرنی پڑ رہی ہے دن رات چاہے اس کے صحت خراب ہو انہیں کوئی فرواہ نہیں ہے ان کی خواہشات تو پوری ہو رہی ہے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ کی فالوئرز ہیں تو صحیح معنو میں یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لئے سکون کل راحت کا باعث دیش یہ نہیں ہے کہ اب وہ سر پر لدے ہوئے بوجھ کی طرح اسے آپ کو چلانا پڑے گا کچھ سیکھ سمجھ جی ہے اب زندگی میں اللہ نے آپ کو دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا عورت یہ اوپر تو بہت زیادہ ایک جب آپ ماں بن جاتے ہو آپ نے ایک نسل پر وان چڑھانی تو آپ کے اوپر بہت سی لائیبیلٹیز ہیں ان لائیبیلٹیز کو اگر آپ فلفل کرنا چاہتی ہیں تو جناب سیدہ کو فالد بھیج میری خیال میں کچھ مشکل نہیں رہتا جب آپ اپنی زندگی کو سمپل کر لیتے ہو تو تمام مشکلات خود ہی ختم ہو چاہتی ہیں اس بارے میں اس بارے میں فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہر کردار میں بھی ایک مکمل وجود رکھتی ہے بلکل اسی طرح سے ایک ماں کی ایک عورت جو ماں بنتی ہے اور ماں بننے کے بعد جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں جو اس کی شفقت یں جو محبت اپنی اولاد کیلئے ہوتی ہیں شہزادی اس میں بھی کامل اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایک ماں کا انداز تخاتب ہے یہ سب سے اہم ترین چیز دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرمان کے مطابق کہ ایک ماں کی آغوش سب سے پہلی درستہ ہے اور اگر ماں کی آغوش پہلی درستہ ہے تو میرے خیال میں ساری دنیا سب سے آپ دیکھیں کہ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اپنے مانسی سے بالکل بچہ وہ اگر بچہ سب سے بچہ بچہ کچھ سب سے بچہ سب سے جاتے ہیں جو ہم حیرار ہوتے ہیں بچہ کی سب سے بچہ بچہ ہوتے ہیں اور یہ چیز بڑی ہمارے سپرائز کی زی بچہ بیٹھتا ہے ماں کے پاس یا بزرگوں کے پاس جتنی بپتگو سنتے ہیں تو بچے ان سے پکت دیں بچے سپیشل انسپریشن ہے وہ ماں بچے ماں رات سونا تو انہوں نے ماں کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سوالیں دیکھتے ہیں جنبی سلید اور سوالی اندازت اقصد کمال یعنی کسی حدیث کسی کے بارے میں دیکھیں کہ ہم معصومین کا ارشاد سنتے ہیں کہ سکران نے بیان فرمایا کہ جہاں کئی حدیث کسی بڑی جائے وہ ہمیں بولانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم چودہ کے چودہ وزاتے خود وہاں آجات تو حدیث کسی جو ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں جس اس کو ہم یہ کہیں کہ ایک پسمنظر ہے ایک پسپیکٹیو ہے آیت اتھیر کے نجول بلکہ اخلاقیات کا ایک پورا درس ہے جیسے ہی ہم حدیث کے قصہ رسائٹ کرتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ جیسے سارے جناب سیدہ میں آپ لوگ آپ لوگ محفوظ ہوگئے آپ لوگوں سے پریشانیاں دور ہوگئے آپ کی دعائیں مستجاب ہوگئی ہیں تو یہ ایک اپنی ہے بی بی نے اتنا مکمل مکمل ضابطہ حیات بنہ میں دی ہے جیسے کوئی جھول نہیں ہے بلکل اور آپ دیکھئے کہ حدیث قصہ ایسی حدیث قصہ ہے ایک ایسا مکمل نظر آئیں اور جو اندازہ تخاتف جو اندازہ بیعہ ہے اور پھر جو مرکزیت جناب سیدہ طاہرہ کو پروردگار عالم کے جانب سے دی گئی ہے آپ دیکھئے کہ جناب سیدہ طاہرہ کے چادر کے حصار میں بی بی کا مقام جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے اور سلام کرنا اور پھر ماں کا جواب دینا آپ دیکھیں کہ جواب دینے کا انداز انتہائی حسین ہے میرے دل میرے آنکھوں کی تھند آپ دیکھیں کہ ہم نے اس زمانے میں ماں کو کہیں نہیں دیکھا کہ بچوں کو جب کبھی بنا دیو اور بی بی کا اندازہ تخاتف یہ نہیں کہ اس واقعے اندر بی بی کا انداز گفتگو یہ ہے تو عام حالات زندگی میں وہ طریقے کا بدل نہیں سکتا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے اپنے شوہر سے اپنے باپ سے مہوے گفتگو ہیں لیکن وہ اگر جناب فضا کے ساتھ بھی جو کہ کنیز ہیں مگر ان کو کنیز نہیں کبھی کہا گیا بچوں سے امہ کہل وایا گیا تو یعنی آج کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی میٹس جو ہیں ان کو ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اسے پی کرتے ہیں تو سب کا سب یہی کرے گی دیکھیں میری بی 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 کا دور حاضر پر اگر ہم گفتگو کرے ہیں تو آج کل بہت سی چیزیں حالات کے حوالے سے کچھ تو آپ کر سکتے ہیں نا آپ کے اندھر تھوڑا سا رحم دلی ہونی چاہیے کیونکہ قطع رحمی جو ہے وہ زندگی کو مختصر کرنے کا باعث بنتی ہے تو قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے جو گھر سے نکلے وہ میں کہتی ہوں کسی مسئیبت کی وجہ سے نکلی جو گھر گھر آ کے کام کری ہم اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم صافت سکتے بی بی کے چاہنے والوں کے لیے یہ چیزیں ہمیں پیشتے مکمل طور پر میں نہیں کہتی ہم بی بی جو عمل ہیں ان پر عمل پیرا ہیں لیکن ہم کوشش تو کر سکتے بلکل کیوں نہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک روپے میں سے پانچ پیسے تو کچھ لیجئے کوئی جھلک تو نظر آئے نا کنیزان سیدہ کی خصوصی نشانی ہے ان کے کردار میں بزاتے خود یہ جھلک نظر آتی انہیں اپنے لفظوں سے بلکل یا اپنی گفتگو سے خود کو منوانے نہیں پڑتا ان کے اندر خاص ہوتی آپ کا پردہ آپ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ لوگوں سے ملنا ہر چیز ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے پتا چلتا ہے جب ہم کہتے نا ہم بڑی سوری میں آپ کی بات کر رہی ہمارا میسج جائے ہماری بچیوں تک بلکل دیکھیں ہمارے لئے جو سیدہ سے بڑھ کوئی نہیں خواتین کے لئے خصوصی سیدہ تنسائل عالمین ان کو کہا دیکھیں کہ ہر چیز میں شہزادی کے آپ کو عدالت ملے چاہیں وہ باپ کے رشتے کے حوالے سے ہو شوہر کے حوالے سے ہو ہاں جی اولاد کے رشتے کے حوالے سے ہاتھ تو یہ ہے کنیز کی رشتوں کی حوالے سے اور یہاں کے اوپر تذکرہ جناب فضا کا کرنا ہم ضرور چاہیں گے یقیناً ان بی بی نے اس گھر آنے کے ساتھ یقیناً چاہیے لیکن دوسری طرف بھی رویہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے میں کہتی بھی زمانہ آپ کے ساتھ لگری کرتی ہوں اس کوئی بھی ایکشن اس ریکشن لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا فیل بلکل ہر کسی کا اپنا بلکل اگر ہم کسی کے فیل کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا رویہ اپنائیں گے تو پھر تو میرے خیال ہے ہم کسی کو اپنے ساتھ لے کے جان ساتھ سکتے ہیں بی 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 کردار کی جو صافت نیس جو بی بی کی شفقت نظر آتی ہے اس دیکھیں آپ اگر اس حوالے سے گفت کو کریں تو شہزادی سیدہ تاہرہ صلوات علیہ وہ حسی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مسلح عبادت پر اب ان کی عدالت کا عالم آپ دیکھیں عبادت پر مسلح پر بی مہوے عبادت ہے اور جب کبھی دسے دعا بلند کرتی تو تاریخوں نے یہی فکر لکھے ہیں کہ دسے دعا بلند کرنے کے بعد شہزادی جو ہیں جب دعا پر سلسلے کا آغاز کرتی ہیں تو پہلے رشتداروں کے لیے ہمسائیوں کے لیے ملنے والوں کے لیے اور سب سے آخر میں اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں تو جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے ایک بار سوال کیا کہ اممہ آپ کا طریقے کار دعا کر کیا ہے کہ دنیا میں تو طریقے کار گیرائج ہے جو کوئی بھی دعا کرتا ہے پہلے اپنے لیے مانگتا ہے پہلے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن میں نے آپ دعا کا انداز حجب دیکھا ہے کہ آپ جب دعا بھی کرتی ہیں پہلے دوسروں کی لیے کرتی پھر اپنے لیے کرتی اس کی وجہ کیا ہے تو جس وقت جناب سیدہ زینب نے سوال فرمایا شہزادی نے پلٹ فرمایا الجار سمددار پہلے باہر والے پہلے میں پڑھ رہی تھی حیات تیبہ پہ جناب سیدہ کی بک تھی تو اس میں بی بی کی عبادت کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوتی کہ امام حسن مجھ تباہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جب بی بی نماز کے بعد فارح ہوتی تھی تو دعاوں کا سلسلہ تھا کہ سر شام سے شروع ہو تو فجر تک جاری رہتا تھا تو اس میں مولا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے اپنے لئے دعا مانگی ہو تو کہا کہ میں نے آپ کو والدہ گرامی کبھی اپنے لئے دعا کرتے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جن کا میرے اوپر حق ہے میں ان کے لئے سمجھتی ہوں کہ مجھے پروردگار عالم کے آگے ہاتھ پیلانے چاہیئے جب ان کے لئے مانگوں گی تو میرے لئے خود ہی میرا مالک کریم ہے وہ عطا کرے بلکر اور آپ دیکھئے کہ بی بی نے درس دیا ہے اس حوالے سے کہ دنیا والوں کو یہ سلیقہ سکھایا کہ اگر 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 کچھ فانگ نہ ہو اس کا بہترین درجہ قبولیت تک پہنچانے کا دعا کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کے لئے دعا کریں گے تو بی بی بتانا یہ چاہتی ہے کہ خود نظر رحمت کرے گا تو آپ دوسروں کے لئے رحم مانگیں گے تو آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا آپ کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے بی بی کی ذات پہ کچھ 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 کی آپ سوس خانی کرتی ہے جانتی ہیں بی بی کی ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے ہم ان کے فالرز ہیں آپ بی مطلب کہ آپ کا یہ جو حجاب ہے یہ ہی ظاہر کرتا کہ آپ بی بی کی فالرز میں ہے بہت بلند مرتبہ پاک شہزادی جہاں کائنات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے انسانوں کی ہدایت کے لئے وہاں پروردگار نے عورتوں کے لئے حادی بنا کی بھیجا جناب فاطمہ کوئی شک تو ہمیں چاہیے کہ جو بی بی نے فرموداد بتائے اس پر عمل کریں اس پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزاریں تب ہی حقیقت میں کنیزان زہرہ ہونے ہم روکے وہ جہاں چودہ مصنی زمانے پہ زجت ان کی زجت بنا دیا اللہ صلی محمد تین زمان صحابی فدق میرا صزا حق کے زہر تو پھر جب میری بیوی اپنا حق مانگنے کی جبکہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو آغش رسالت میں پلی جن کے گھر میں وحی کا نزول جہاں پہ شریعت پلی بڑی ہو جنہوں نے اپنا گھرانہ جنہ اسلام کے لئے لٹا دیا ہو فو بی بی احکام الائی سے بخبر حالانکہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ حضرت آئیشہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے فاطمہ سے بڑا راست گو کسی کو نہیں پایا تو کیا یہ ایک گھرانہ نہیں ہے اس وقت کے حکمران کے لئے دیکھئے فدق بزاتے خود ایک چند سوال ہے اس لئے یہ بہت سہاقائق ہے کہ فدق کے بردے میں چکے نہیں بہت کم لوگ ہیں اس واقع کی حق اور اگر آپ یہ کہیں کہ فدق نے جنب سہیرہ کی نیاتی کی نیاتی یوگا پر کیا سکتا فقط اتنا کہنا چاہوں گے کہ یہ باغ فدق سیدہ کی زندگی کا وہ مقام ہے جس نے بتایا کہ رسول کی بیٹی نے امت کو کیا دیا اور امت نے بدلے میں رسول کی بیٹی کو کیا دیا تاریخ نے جناب سیدہ تاہرہ کی اس میراس کے بارے میں بہت پڑھے ڈالے لیکن لیکن سب کے باوجود جس طرح سے سورج اس کی روشتی کو چھو بلکل اس طرح سے لاک بد ڈال جانے کے باوجود حقائق خود وخود اشکار ہوتے چلیں اور کبھی نہ کبھی حق دار اس کا حق ملی جاتا ہے اس حوالے سے میں تھوڑا سا جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کی اگاہی کے لیے ایک بات یہاں ارش کرنا چاہوں گی یہ جو فدق ہے یہ حق اللہی سے جنب رسالت معاب نے خیبر کے بعد جنب سیدہ طاہرہ کو خیبہ فرمی اور نہ صرف یہ کہ عطا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول نے ساری تحریری طور پر ایک تحریر لکھ دی بشک جب بھی کسی سے لیندین کی بات ہو تو ہمیشہ لکھ لیا تحریری لکھنے کا حکم ہے جب بھی دو جب بھی دو تو جب قرآن ایک عام لیندین کی بات کرتے ہوئے تحریری سنت کی بات کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا جو رسول نے بغیر بلکل اور رسول پاک نے نہ صرف یہ کہ جناب سیدر تحریری اس کو حبا فرما بلکہ رسول نے پہلے امت مسلمہ کے سامنے وقائدہ اس پر گفتگو کیا ہے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرما یہ مال فے ہے اس لئے مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس پر مسلمانوں کا حق ہے جس میں انہوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہوں جنہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائیں ہوں یا جنگ لڑی ہو لیکن مال فے وہ ہے جس کے اوپر نہ کوئی جنگ لڑی گئی نہ کوئی مسلمانوں کے بلکہ یعنی بغیر کسی جنگ کے بصورت حدیعہ رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا اور جس وقت خیبر کے یہودیوں نے خدمت رسالت معاف میں پیش کیا تو تاریخ شاہد ہیں کہ سرکار رسالت معاف کو پرودگار عالم میں حکم لیا کہ قرابدداروں کو ان کا حق دیجئے تو رسول کے قرابدداروں میں جس سب سے خیرید تحرین حسی جنب سیدہ تحرین شہزادی کے نام ایک بقائدہ تحرین کی صورت میں جنب رسالت معاف نے اس سند کو لکھا جس کے اوپر آپ نے بیان بزا تو خود فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس باغن فدق کو حبا کرتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کو اور پھر اس کے بعد بقائدہ اپنی مہر نبوت شہزادی کے سپورٹ کیا باقی نہیں رہتا لیکن اصل میں میں ابھی جو ایک جمعہ عرض کیا کہ فدق نے بزاعت خود یہ بتایا کہ شہزادی نے امت کے ساتھ کیا کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کا بھی بی بی نے ہمیں صبر بھی صبر اس وقت بی بی کا وکیل باغفی دکھ سے آ کر بی بی سے یہ شکایت کرتا ہے تاریخ میں ان فکروں کو خود رکم کیا ہے کہ آ کر بتایا کہ شہزادی حاکمین وقت نے ہم سے باغ سے ہنجیز کو لے کر اور ہمیں باغ سے نکال دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب بی بی کو یہ خبر ملی تو بی بی نے ایک مرتبہ اپنی چادر کو اٹھایا اور جس وقت دی بی تشریف کے جانے لگی سرکاری علیہ 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 سلام نے جناب حسن مجتبہ نے جناب امام حسین علیہ سلام نے جناب سیدہ زینب صلوات علیہ نے روکا ہے بقاعدہ کہ نہ جائیے اس نے کہ حق نہیں ملے گا لیکن بی بی نے فقط ایک فکرہ فرمایا کہ ہم حکم الہی کے بابند ہیں اور اگر قرآن میں پروردگار حق دیا ہے کہ اپنے حق کے لئے لڑو تو میں قرآن کے اس حق پر عمل کرنا چاہتی اور یہ جملے کہہ کائنات کی تمام خواتین کو یہ درس بھی دیا ہے کہ جہاں پر بات حق کی آئے تو آپ اپنے حق کے لئے بلکل ثابت قدم رہیے اس کے لئے لڑیے اس کے لئے آپ سے جو ہو سکے وہ آپ کیجئے اور شہزادی اس سلسلے میں خود بھی گئی ہیں اور جس طرح سے گئی ہیں دیکھئے کہ بیوی کا جانا کس شان کا ہے اور پھر پلٹ کر آنا مقام افسوس ہے کہ جس وقت رسول کی ویٹی گئی ہیں تو کنیزوں کے جھرمٹ میں ہیں اور پھر پوری تاریخیں یہ بتا رہی ہیں کہ شہزادی جو ہیں بلکہ سیاہ وال ہیں اور جب بیوی تشریف لے لے کر گئی کیونکہ اگر رسول کی بیٹی اس در سے تشریف لے جاتی تو مسلمان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسول کی بیٹی اپنا مانگنے کیلئے گئی اس لئے آپ نے متعہین فرمایا کہ میں اس دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے گلی سے تاکہ ایک مہر سبت ہو جائے کائنات گوا بن جائے مانگنے کیلئے گئی ہیں بلکل حکمت اعملی میری بی بی جو ہے وہ سیاست الہیہ کی وارثوں میں سے ہیں اور ان کی کوئی بھی فیل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ بی بی وہاں تشریف لے گئی ہیں اور پھر آم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اوپر ایک بقاعدہ پردہ ہے جو نصب کیا گیا ہے اور اس پردے کے دوسری جانب جو ہے وہ حکمی نے وقت پیٹھے ہوئے اور اس جانب شہزادی کے لیے بقاعدہ پرس سے بچھائی جاتی ہے اور میری بی بی نہ صرف یہ کہ وہاں تشریف لائی ہیں بلکہ دنیا آپ کو مجھے چیز واپس کرنا آپ اس اپنا حق نہیں جمع اور کیا میں یہ کہ کہ ویسال رسالت ماب کیا کچھ کام تھا کہ امت نے اتنا بڑا دکھ میری بی بی کو دیا جو میری بی بی کی شہادت کا باعث بہنی اور آپ دیکھئے کہ فدق کے لیے جانا شہزادی کا مہا حق طلب کرنا کائنات کا سب سے مختصر ترین خطبہ رسول کی بیٹی نے سر دربار دیا یعنی آپ دیکھئے فقط ایک جملہ خطبہ سیدہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی چھوٹ نہیں گولا آپ مجھے بتائیے یہ نہیں انتہائے مظلومیت ہے کہ رسول کی بیٹی کو یہ کہنا پڑ ہے حالکہ سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ بی بی نے وہاں جا کر جس وقت یہ فرمایا کہ میں اپنا حق لینے کے لئے واپس آئی ہوں اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو تحریر پیش کی ہے اور اس تحریر کے کرنے سے پہلے رسول کی یہ دکھ میری بی بی کی شہادت کا باعث جب شکستہ پہلو کے ساتھ میری بی بی واپس آئی ہے تو میرا مولا مشکل کو شاہ نے بی بی کے چہرے دس پر نظر ڈالی ہے تو حیران ہے بلکل کہ فاطمہ تم کیسے گئی تھی اور طلب کرنے کے بعد اس کا نہ مل نہ اور پھر شوہر کی گواہی کا نہ مان جانا بیٹوں کی گواہی کا نہ مان جانا امی ایمن جو کے صحابیہ بھی ہیں اور جن کے ویے رسول نے فرمایا کہ اگر ایمن جو ہے وہ اہل جنت سے ہیں لہذا یہ جو بھی کہیں گی وہ حق ہوگا وہ سچ ہوگا ہر ایک کی گواہی کو رد کی جانے کے بعد جب نبی کی بیٹی کی گواہی نہ مان گئی پھر اس کے بعد کوئی صحابیہ ہو کوئی صحابی ہو وہ ان کی حصیت ان کا مرتبہ ان کا مقام جناب سیدہ کے مقام سے میچ نہیں کرتا مولا حسن اور حسین کے مقام سے میچ نہیں کرتا بہرحال جو امت نے دکھ دیا وہ میری بیبی کے لئے روک بنا اور دیکھیں فدق کے بعد اور فدق سے پہلے جو سب سے بڑا قلق جنب سیدہ توہرہ کے لئے ہے اگر ہم دیکھیں تو بعد رسول جنب سیدہ توہرہ کوئی جن حالات تسامنا کرنا پڑا وہ بزات خود انتہائی قابل توجہ ہے کہ کائنات میں چشم فرق نے ایسا مظلوم آج تک نہیں دیکھا ہوگا جیسی مظلوم رسول کی بیٹی جن کی عظمتیں جن کے مقام جن کی منزلتیں رسول نے پوری کائنات کو سمجھ رسول کی اس در اندر بعد شہدت رسول جناب سید طاہرہ پر وہ قیامتیں ٹوٹی ہیں کہ رسول کی بیٹی کو بابا کی قبر پر جا کر یہ فقر فرمانا پڑے کہ بابا آپ کی بیٹی پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑ جاتی تو سیاہراتوں میں تبدیل ہو جاتے بی بی کا یہ جملہ فرمانا ایک دعوت فکر ہے تمام چاہنے والوں کے لیے بھی اور تمام خواتین کے لیے بھی کہ کس طرح بی بی نے امامت کی شناخت کروائی ہے کہ فدق کے مقدمے کو لڑتے ہوئی کس طرح شہزادوں کی تعرف کر آخر بتایا کہ یہ ان کی مقام و منزلت کو پہچانا جائے اور تاریخ کے سینے پر اس حقیقت کو رکھم کر دیا کہ اولاد رسول نے اس امت کے ساتھ کیا کیا اور امت نے اولاد رسول کے ساتھ حجر رسالت کے کو پہ کیا دیا یہی ہمارے لئے لمحہ تکریہ بھی ہے اور یہی ہمارے حسوس کاش کسی اور کے ساتھ وفا کی جاتی یا کی جاتی رسول اور اولاد رسول کے ساتھ وفا کی جاتی اور جب تک جناب سیدہ طاہرہ کا کردار قریف میں موجود رہے گا یہ فکر ذہنوں کو دیتا رہے گا حق کے لئے لڑنا ضروری ہے کامیابی ملے سبر کرنا ہر حال میں ضروری ہے چاہیں وقتی طور پر کتنی ہی آزمائش اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا کیوں نہ پڑے ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیں ہر حال میں خدا و رسول تیاری بھی کرنا ہے اور ہر حال میں راہ حق پر چلنا ہے آج کی رات قیامت کی رات میرے مولا حسن اور حسین جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں جناب زین وہ ماں کے لئے تڑپ رہے ہیں میرے بیوی کا اپنی شہادت سے قبل میرے مولا مشکل کو وسیعت کرنا کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا اور کسی کو خبر نہ ہو اور مجھے ایسے میرا جنازہ اٹھایا جائے جیسے کہ اسمہ بنت امیس نے بجو تاریخ اکار میری بیوی کے شرم و حیاء یہ عالم تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ جنازہ کسی خاتون کا ہے یہ قیامت آج جرسالت کے گھرانے پر جس طرح ٹوٹی ہے آج کے مسلمانوں کو اس کا کوئی احساس ہو جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کی جانب پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھے نیک ٹی وی جس پر ہم نے جناب سیدہ فاطمہ شہادت کے سلسلے میں یہ پروگرام تردی دیا تھا آپ کے سے اجازت چاہتے ہوئے اس پروگرام کے ساتھ کے جلد ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بار اور گھر جلا قتل ہو گئے محسن پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئیں گھر جلا قتل ہو گئے محسن پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئیں پھر بھی کہہ دے ہو تم کے ظاہرہ پر ہائے ظلم ڈھانے کوئی نہیں آمد اور یہ شیئر اس کو سنکے پڑھ کے میرا رولرز جاتی ہے خود ہی چننے لگی نبی زادی بکھری تحریر اپنے بابا کی خود خود ہی چننے لگی نبی زادی بکھری تحریر اپنے بابا کی مصطفیہ کی سند کے ٹکڑوں کو آیا جب اچھانے کوئی نہیں آیا ہر ستم فاطمہ پہ جھایا گیا جلتا درواز آبی گرا آیا گیا ہر ستم فاطمہ پہ جھایا گیا جلتا درواز آبی گرا آیا گیا اپنے مہدی کو دی صدا اس نے اپنے مہدی کو دی صدا اس نے ہائے جب بچانے کوئی نہیں آیا فاطمہ کا گھر مدینے میں گم بچانے کوئی نہیں آیا مہدی ہو مہدی 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 سیدھا محمد وعجل پر جمع جھکئی دو جہان کی عزم جب زہرا کا نام آیا ہے